تو بہنوئی کا دکھ اور باپ کے چلے جانے کا دکھ اگر ایک بندے کی جو بہت ہی قریبی ہو اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو انسان خود بندے کا پتر بان جاتا یا میرے کزن کی 2013 میں ڈیتھ ہوئی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے سب چیزیں رک گئی ہیں جیسے سب چیزیں سٹک ہو گئی ہیں 2013 کا سال ایسے لگتا تھا جیسے کہ بہت لمبا سال ہے ایب سائٹ تک لکھی ہیں جو انہوں نے آؤٹریچ کی ہیں تیمپلیٹس لکھی ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ ڈائری اس کی پھٹی ہوئی ہے اور تقریباً یہاں پہ کوئی ڈیٹ نہیں مینچا نہیں تو ڈیٹ ہم دکھاتے ہیں یہ آرہی کام کر رہے ہیں جی تو اتنی مشکلوں کے بعد بھی جو مباشر الحسن ہے ہارے نہیں ہیں اتنی مشکلوں کے ساتھ بھی لگے رہے ہیں اور کام پہ فل فوکس کیا اتنی مشکلوں کے ساتھ بھی بے شمار اورڈرز کمپلیٹ کیا اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے ارن کیا ہماری ہر ویڈیو کا مقصد اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات کوئی نئی موٹیویشن اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نئی سٹیٹیجی شامل ہوتی ہے ہر بندے کا کام کرنے کا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے دیکھیں کتنی مشکلیں آئیں اور وہ جو مشکل سے ریلیٹیڈ ہم نے قرآن پاکی ایک آیت سنی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو بے شک تو اسی طرح مبشر الحسن نے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے ارن کیا میں ریپیٹ کروں گا بار بات کیونکہ میں نے جب پہلے ان کی سٹوری سنی تو میں نے ان کی سٹوری سٹکرپٹیڈ کی مجھے خود بڑا فیل ہوا کہ کتنی مشکلوں سے میں یہ سمجھ نہ کرو کہ میری تین سسٹر ہے تو بہنوئی کا دکھ اور باپ کے چلے جانے کا دکھ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اساتذہ یا آپ کے کزنز کا اگر ایک بندے کی جو بہت ہی قریبی ہو اگر اس کی ڈیٹھ ہو جائے تو انسان خود بندے کا پتر بان جاتا ہے مطلب آپ جوہنا قربِ الٰہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ کو جوہنا وہ قربِ الٰہی پر یقین جوہنا وہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے آپ کو اللہ سے زیادہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں کی بات ہے جب میرے کزن کی 2013 میں ڈیٹھ ہوئی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے سب چیزیں رک گئی ہیں جیسے سب چیزیں سٹک ہو گئی ہیں 2013 کا سال ایسے لگتا تھا جیسے کہ بہت لمبا سال ہے مجھے لگتا تھا 2013 کی گرمی سب سے لمبی گرمی ہے تو ایک سال تک ہم لوگوں نے ہسے نہیں ہے ہم لوگوں نے ٹی وی نہیں چلایا ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ جیسے ابھی بھی وہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں شاید وہ ہمارے چہیتے تھے یا شاید ان کے ساتھ ہماری زیادہ لگن تو آپ خود سوچیں اگر ان کا بہن ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تین جو سگی سسٹر ہیں ویسے بھی میری کتنی ساری بہنیں ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھ وہ پین مجھے بھی فیل ہو رہا ہے تو اس کے بعد باپ کے چلے جانے کا میں ریپیٹ کرتا ہوں میند ایسے رنگ نہیں لاتی دوست ایسے رنگ لاتی ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈائیری پہ وہ لکھا ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں بھی انہوں نے پورا کورس لکھا ہے یہاں بھی کورس لکھا ہے یہ آج نہیں جب آپ اسلام بات تھے ابھی میں نے اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا ایون دیٹ آپ یہ دیکھیں ڈاٹ کوم تک لکھا ہے ڈاٹ کوم اٹس مین انہوں نے وہ ویب سائٹ تک لکھی ہیں جو انہوں نے آؤٹریچ کی ہیں ٹیمپلیٹس لکھی ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ ڈائیری اس کی پھٹی ہوئی ہے اور تقریباً یہاں پہ کوئی ڈیٹ نہیں مینچن نہیں تو ڈیٹ ہم دکھاتے ہی یہ آرڈی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں یہاں بھی اس نے لکھا ہوا ہے ٹیمپلیٹس سبجیکٹ مطبع بات کرنے کا مقصد ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تب بھی کچھ بھی نہیں ہوتا مطبع کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا پھر بھی آپ لگے رہیں گے تو کام بن جائے گا لیکن میں آج گاہے بگاہے اس کو بولنے نہیں دے رہا مجھے لگتا ہے کہ اس کی ساری باتیں یا اس کو جو شاید پین ہو رہی ہے شاید وہ مجھے بھی پین فیلی ہو رہی ہے مطبع اس رات اس کے جب میں نے سکرپٹ لکھی یا میں نے ان سے ساری باتیں پوچھی میں انٹرویو لینے سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کیا اور آپ کب آئے اور کیوں آئے تو مجھے تب ان کی سٹوری سب سے زیادہ بیسٹ ٹیسٹ لگی مجھے لگتا تھا کہ یہ ڈائری یہ لرننگ یہ مشکلات اور جو بندہ مشکلات کو ٹیکل کر کے آگے آتا ہے وہ ہیرو بنتا ہے مطبع وہ انٹرپنور بنتا ہے اور وہ تگڑا فری لانسر بنتا ہے تو آج ہم مبشر الحسن کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی بولیں وہ بھی بتائیں کہ دوست وہ کس طرح اتنی دیر لگے رہے ہیں کس طرح انہوں نے ری سیلنگ سے پیسے کمالیے کس طرح انہوں نے یہ ڈائری پہ بے یقین ہو کے میرے پہ کیسے یقین کر لیا ہے اور پھر اس پہ بار بار کام کرتے رہے ہیں اور کتنی مشکلوں کے بعد بھی یہ میرے پاس فیزیکل کلاس لینے آگے ہیں میرے خیال میں آپ کے مہانے ہیں تو آج جانتے ہیں اس کی سٹوری مبشر الحسن میرے بار بار مو سے کوئی اور نام جو کہ ہمارے ایم این اے ریاض الحقیہ وہ حق کے نام سے تو وہ میرا مبشر الحسن جو بار بار سارا جرنی آپ اپنی زبانی بھی سنائیں میں نے تو کافی اس پہ بول لیا ہے میں نے بار بار اس پہ تعقید بھی کی ہم نے اس کو سکرپٹڈ کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس چیز سے موٹیویٹ ہوں کہ رولے پریشانیاں بہت چھوٹے نہیں آپ پہ رولے ہیں تو بہت بڑے ہیں صحیح ہے سر میرا نام موشن حسن اور میرا بیسیکل تعلق خوشحاب سے ہے اور دوزار بائیس میں میں نے سر شہزاد مرزا کی ویڈیوز دیکھی تھی آپ تھوڑا سا کیمرے کی طرح دیکھیں تاکہ پتہ لگے آپ بہت اچھا آدمی ہیں اور نمازی آدمی ہیں اور اللہ پاک اس کو مزید میں اس ویڈیو میں بار بار کہوں گا اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے اللہ پاک آپ کو مزید پیسے دے اللہ پاک آپ کو بڑے بڑے کلائنٹ میں نے تو مجھے وہ ساری سٹوری دماغ میں آگے اللہ پاک آپ کو مزید ترقیان کامیابیاں اور جو لوگ ہیں ان کو اللہ پاک تاندرست رکھے اور معاملات آگے آسان ہو جائے جی دوز تو سر دوہزار بائیس میں نے سر شہزاد ایم ورزا کی ویڈیوز دیکھی تھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ کمپلیکیٹڈ ہے کورس تو پھر میں نے اسکیپ کر دی پھر اس طرح پھر میں نے ماسٹر کی تیاری شروع کر دی تو سر کی ویڈیوز دیکھی یاسر شامی کا انٹریویو ہوا تھا پھر مجھے موٹیویشن ملی کچھ کچھ کام کرنے والا ہے تو پھر سر کی میں نے ویڈیوز دیکھی پہلی سر سمجھانے گا میتھڈ تھا وہ بہت زبردست تھا بہت ایزی تھا اور آسانی کے ساتھ پک کر سکتا تھا تو پھر میں اس سیسری میں چل گیا تو کچھ دن میں نے کام کیا پھر میں نے کہا یہ نہیں کام ہونے والا تو پھر میں نے خود کہا کہ مجھے step up کرنا پڑے گا پھر میں ڈائیری لی اور پھر ایک outreach شروع کر دی ویب سائٹ کو پھر میرے پاس موبائل تھا لیپ ٹوپ اچھا اس کے بعد آپ کو ٹوٹل آپ نے ابھی تک کتنے پیسے کمال ہے سر almost round about ڈیڑھ لاکھ کریم میں الحمدلللہ کمال ہی ہے ماشہاللہ زبردہ اچھا اب next trick کیا لگتا ہے ابھی آپ نے واپس جانا ہے ایسیو کے لیے تو میرے خلاف نہیں آئیں گے مشکل آپ کو سوری فرس میں اس طرح پہلے کمنٹ نہیں کر سکتا تو ابھی جو میرا goal ہے جو میرا ایک psyche ہے کہ سب سے پہلے مجھے گیس پوسٹنگ پر گریپ ہونی چاہیے مجھے جب مجھے گریپ ہو جائے گی جب ارنڈ سٹارٹ شروع ہو جائے گی پھر آپ کوئی پرشانی نہیں ہوگی پھر آسانی کے ساتھ جو بھی course ہے آسانی کے ساتھ اچھا یہاں اکیڈمی آئے ہو کیسا لگا کلاسے نہیں ہے لگتا ہے جو فیس فیس کہاں سے لے آئے سر بس والد صاحب کے حالات آپ کو پتا ہے کچھ پنشن کے معاملات چلتے ہیں سب کچھ چلتے کچھ محاصل ہیں تو الحمدلللہ پھر اللہ پاک کی مدد سے ادھر آئے ہو سیٹسفائی ہو الحمدللہ میں پرسنل سیٹسفائی ہوں میں خوش ہو جو کورس آپ سے بیس ازار پر چارج کیا گیا ہے کیا لگتا ہے پورا ہو گیا ملکل پورا ہو میرے ایک پرابلم تھا کہ مجھے ایک مومنٹم نہیں مل رہا تھا کام کرنے کا ایک ریدم نہیں آ رہا تھا تو مجھے نا اگر پچاس ہزار بھی لگ جاتے تو کوئی مسر نہیں ہے اگر آپ کو ایک مومنٹم مل گیا آپ کو ایک ہول مل گیا آپ کو سمجھ چیزیں آ رہی ہیں اور کافی جو مسٹیک میں کر رہا تھا وہ فیزیکل میں وہ جو مجھے پتہ چل گیا کہ میری کیا مسٹیکس تھیں اور مجھے کیا چیزیں سیکھنے کا مجھے نئی چیزیں موقع مل رہا ہے اس کا تو وہ ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ٹھیک ہو گیا مطلب میں اکثر آج بھی میرے حال ہمارا جو ہے فیزیکل بیہج سیون کا کمپلیٹ ہو گیا کوٹس جی آلماس کا آج کمپلیٹ ہو گیا آلماس تو میں نے آج بھی بچوں سے پوچھا کہ جب تُسے ڈی ہزار رپیہ دیتا کیا تو نو لگ دا پورا ہو گیا ہم تو بچوں کے یہی آنسر سے کہ پورا ہو گیا ان کی تھوڑی سی کنٹنٹ ٹائٹن کی کلاسیز رہتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو کروائیں گے مجھے بہت خوش ہوئی آپ پیسے کمارے اور میں آپ کے وہ دکھ کا ضرور شریک وہ جو پین آپ کو ہے وہ صرف آپ کو ہے وہ مجھے نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے پوری سپورٹ میں آپ جب بھی مجھے میسج کریں میری ٹیم کو میسج کریں تنو کوئی سائیڈ دی لوڈ ہوئے تنو سیف دی لوڈ ہوئے میں آن ڈی کیمرہ ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں ضرور آپ کی ہلپ کروں گا اور اللہ پر آپ کو مزید 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 کامیابی آن دے آمین اور آپ لوگوں کے بہانے انہوں بھی داسیا رہے ہیں جی بہانے تو بس ایسی بنتے ہیں لیکن جو میرے ایکسپیرنس کی مطابق ہے جو میری ایک چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جس فیلڈ میں بھی ہو جس دیپارٹمنٹ بھی آپ کام کرتے ہو اگر آپ تین چیزیں آپ اڈاپٹ کر لیں گے سب سے پہلے آپ کے اندر کنفیڈنس ہو سیلف بلیو ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں جب تک آپ کے اندر سیلف بلیو نہیں ہوگا آپ وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے تو پھر سیکنڈی آپ کو بلیو ان المائٹی اللہ ہونا چاہیے اللہ پہ جکین ہونا چاہیے اللہ قادر مطلب پہ جکین بلکل حدرز آئیں گی پرشانیاں آئیں گی سکیم ہوں گے جس انسان کی جو گوز بڑے ہوتا ہے اس کو ہڈرز بھی اتری بڑی آتی ہیں تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ کا گوز بڑے آئے تو دیفنیٹلی آپ کو یہ اس طرح کے حالات اور ہڈرز لازمی آئیں گے لیکن اگر اللہ آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا تو آپ کو پتہ ہے یہ ہڈرز اللہ نے بھیجی ہیں یہ پرشانی اللہ نہیں بھیجی اللہ ہی دور کرے گا اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں اللہ سے تعلق آپ کا ہوگا اللہ سے آپ مانگتے رہیں گے تو دیفنیٹلی اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا تو انشاءاللہ ضرور اور تیسرا کنسسٹنسی یہ بہت امپورٹڈ ہے مطلب لگے گئے لگے رہے لگے رہے انشاءاللہ ضرور ایک دن یہ ہر انسان کے اپنے ایک تعلق ہے اللہ پاک کے ساتھ اللہ کسی کو پہلے دے دیتا ہے کسی کو آخر میں دیتا ہے لیکن دیتا ضرور ہے دیر ضرور ہے بڑا دیر نہیں ہے بلکل اور صبر کا تو پھال ہمیشہ بیٹھا ہی بھی بہت اچھا لگا چلو تین ٹپس بھی آپ کو مل گئی ہیں فری میں چلو اچھی بات انجوائے کرو اور بیج ایٹ کی ریجسٹریشن شروع ہو گئی ہیں آج میں نہیں بولوں گا تھوڑا سا آپ بولو انہیں کہ بیج ایٹ چیز اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں میں تو بیسیکل پرسن میں سیکھنے کے لئے آیا ہوں کچھ اگر انسان کے پاس سیکھنے کے لئے آتا ہے سب سے پہلے جب سیکھنے کی نیت کے لئے آئے گا تو لازمی پھر اس کے بعد اللہ اس کو وہ سیکھنے کا عجر ضرور دے گا اگر آپ پیسے کمانے کے لئے یا کسی اور نیت کے لئے آتے ہیں سیکھنا وہ فرس پرارٹی نہیں ہوتا تو پھر آپ سٹیگل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ میں نے سیکھنا ہے جو فیزیکل دیکھیں جو بھی چیز ہے سیکھنے کے لئے وہ گھر سے نکلنا پڑتا ہے آپ کو بڑا آدمی بننا ہے نا تو چھوٹا شہر چھو بڑا ہے شہر چھو تنمو جیسے وہ تندیح کی جماعت والے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا اتنا بڑا دین ہے چھوٹی چھوٹی یہ ماچس کی ڈبی بھی ہے نا وہ بھی لینے کے لئے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا آپ کے پیسے لگے گا آپ کی محنت لگے گی تو اس طرح اللہ کا دین ہے اتنا بڑا وہ ہمارے اندر پوری انسانیت کے اندر آ جائے اس کے لئے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا ہر چیز کو چھوٹنا پڑے گا تو یہ بھی ایک کورس ہے یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے تو آپ کو سیکھنے کے لئے بھی گھر سے نکلنا پڑے گا اور اس کو آپ سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ریزائٹ یار آپ مباشر الحسن آپ ان کو گرانٹی دو کہ یار یہ لوگ نہ ایڈمیشن لے لیں اور یہ لوگ وقت ضائع نہ کریں اور یہ لوگ لازمی آئیں میں اپنے ایکسپیرینس یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ادھر آکر فیزیکل کورس کریں گے یہ فیزیکل کلاس لیں گے سیکھنے کے نیے سے دیکھیں اگر آپ سیکھنے کے نیے سے آئیں گے تو ضرور آپ سیکھ کریں جائیں گے اور یہ فیسر کمانا فرس پرورٹی نہ رکھے کہ میں جاؤں گا اب تو ماشاءاللہ مبشر الحسن نے بھی کہہ دیا کہ وہ آپ بیج ایٹ میں ایڈمیشن لے لیں جس کی ریجیسٹیشن ابھی سٹارٹ ہیں آپ نے جب بھی ویڈیو دیکھیا یہ جب بھی اپلوڈ ہوئی ہے آج سے ہی جو ہے جو ہے ریجیسٹیشن سٹارٹ ہیں آپ کو سکرین پہ یا آپ کو دسکرپشن پہ جو بھی ہمارا اوفیشل ہمارے نمائن دیکھا جو ہے نمبر آپ کو مل رہا ہے آپ ان سے ڈیٹیل لے کے آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اور دوسری بات آپ گھر بیٹھے بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی کلاسیز چھے نمبر انشاءاللہ چھے نمبر کو یا پانچ نمبر چھے یا پانچ کو انشاءاللہ اس کی کلاسیز ہوں گی پروپر انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس میں بیسیک کمپیوٹر کریں گے اس کے بعد ہماری پروپر گیسٹ پوسٹنگ کی کلاسیز شروع ہوں گے چھے کو ہی ہمارا جو مائنڈ ہے فرسٹ کو ہماری ہم نے ویسے سوچا ہے کہ فرسٹ جو ہے نمبر کو ہم بیسیک کمپیوٹر کی رکھیں گے چھے سات کو میں پھر کلاسیز شروع کر دوں انشاءاللہ اور باقی مبشر اگین بہت شکریہ تھانکیو سو مچ اللہ پاک مزید کامیابیاں دیں اور آپ لوگوں کا جو بھی بہانے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اس کو جو ہے کمنٹ کر دیں میں دیکھوں گا کہ آپ کا یہ بہانہ ہے پھر ہم اس بہانے کے ریلیٹڈ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سیجیکشن دے دیں گے تو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دو نہیں بلکہ کچھ بھی نہ کرو بس سہی ہے اوکے اللہ حافظ انشاءاللہ دیتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کہ میں بہت سا خیار کی گا پاکستان زندہ بہت